اس ڈائیگرام کو سمپلیفائی کر کے یہ ڈائیگرام حاصل ہوا اس ڈائیگرام میں یہ کمموٹیٹر سیگمنٹس ہیں سیگمنٹ نمبر ون، سیگمنٹ نمبر ٹو، سیگمنٹ نمبر تری اس طرح اس ڈائیگرام میں ٹویلپ سیگمنٹس ہیں ان سیگمنٹس کے درمیان گیپ رکا ہوا ہے کیونکہ کمموٹیٹر سیگمنٹ آپس میں انسولیٹڈ ہوتے ہیں کمموٹیٹر سیگمنٹ 1، 3، 5، 7، 9 اور 11 کے ساتھ برشیز کنیکٹ کیا ہوئے ہیں اس مشین میں 6 برشیز ہیں اس ڈائیگرام میں نیگٹیو برشیز کو آپس میں کنیکٹ کر کے سنگل کنیکشن دیا اور پازیٹیو برشیز کو آپس میں کنیکٹ کر کے سنگل کنیکشن دیا سو اس جنریٹر کے 2 ٹرمینلز حاصل ہوتے ہیں یہ ٹرمینل نیگٹیو ٹرمینل ہے اور یہ ٹرمینل پازیٹیو ٹرمینل ہے اس مشین میں 6 پولز ہے اور اس مشین کو ہم ہزے لے پونٹ کیا ہے نو لیٹس سی کہ اس مشین میں نمبر آف پیرالل پات کتنے ہیں یہ پیرالل پات نمبر 1 ہے پیرالل پات نمبر 2 پیرالل پات نمبر 3 پات نمبر 4 5 5 اور 6 سو اس مشین کے اندر 6 پیرالل پات بنتے ہیں اور 6 برشیز ہیں نو اس ڈسکشن سے یہ کلیر ہوا یہ ایک لے پونٹ ڈی سی مشین کے اندر نمبر آف پیرالل پات نمبر آف پولز اور نمبر آف برشیز یہ تینوں آپس میں برابر ہوتے ہیں سو نمبر آف پیرالل پات کو ایسے رپریزنٹ کرتے یہ برابر ہوگا نمبر آف پولز کے پولز کو پیسے رپریزنٹ کرتے اور یہ دونوں برابر ہوں گے نمبر آف اور برشیز کے نو یہ پیرالل پات کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ملٹیپلیسٹی آف پوائنڈنگ پر ملٹیپلیسٹی آف پوائنڈنگ کو ہم ایم سے رپریزنٹ کرتے فار ایمپلیکس لے پوائنڈنگ تو ارمیچر وائنڈنگ اگر ایمپلیکس لے پوائنڈنگ ہو تو اس میں نمبر آف پیرالل پات کیا ہوں گے ایم انٹو پی فار سیمپلیکس لے پوائنڈنگ ایم ایس ایکول ٹو وان ملٹیپلیسٹی آف پیرالل پات کیا ہوں گے ملٹیپلیسٹی آف پوائنڈنگ ملٹیپلیسٹی آف پیرالل پات کیا ہوں گے سیمپلیکس لے پوائنڈنگ میں ارمیچر کی اوپر سنگلر سیٹ آف پوائنڈنگ ہو ہوتا ہے جیسا کی اس کیس میں سنگل سیٹ آف پوائنڈنگ ہے اس پوائنڈنگ میں سکس پیرالل پات ہیں اور سکس پوائنڈنگ ہے اگر ارمیچر کی اوپر ٹو سیٹ آف پوائنڈنگ ہو تو اس کو ڈپلیکس کہتے چونکہ ایک سیٹ آف پوائنڈنگ میں سکس پیرالل پات ہیں اس لئے ٹو سیٹ آف پوائنڈنگ میں ٹو پوائنڈنگ پوائنڈنگ ہوں گے اس لئے اگر اس کیس میں ارمیچر کی اوپر ڈپلیکس پوائنڈنگ ہوتا تو اس میں ٹوائنڈنگ پوائنڈنگ ہوتے اور اگر ارمیچر کی اوپر ٹو پوائنڈنگ ہوتا اس کیس میں تو اس میں کتنے پیرالل پات ہوتے 18 parallel paths ہوتے now let's further simplify this diagram to clearly understand the connections let's simplify this diagram to clearly observe the armature circle اس diagram میں جو کوئلز ہے اس کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ کوئل 1 ہے یہ کوئل 2 ہے کوئل 4 کوئل 3 اور یہ سارے کوئل آپس میں connect ہے let's take first positive point اس point پہ کوئل 2 اور 3 connect ہے جو کہ positive point ہے so let's connect these کوئل 2 and 3 اس diagram میں یہ positive point ہے اس لئے یہ بھی positive point ہے کوئل 6 and 7 اس point پہ connect ہے جو کہ positive point ہے اس لئے اس diagram میں کوئل 6 and 7 کو connect کرے اس طرح کوئل 10 and 11 اس point پہ connect ہے جو کہ positive point ہے so کوئل 10 connect with the کوئل 11 سو یہ 3 positive point حاصل ہوئے ہیں اس diagram میں ان 3 positive point کو اس point پہ connect کرکی سنگل connection دیا so let's connect to these 3 points ان 3 points کو ہم نے اس point پہ connect کرکی یہ single connection دیا ہے یہ positive terminal ہے اب ہم negative points کو consider کرتے ہیں کوئل 4 and 5 اس point پہ connect ہے جو کہ negative point بناتا ہے اس لئے کوئل 4 کو 5 کے ساتھ connect کرے کوئل 8 and 9 اس point پہ connect ہے اور یہ negative point بناتا ہے اس لئے کوئل 8 اور 9 کو connect کرے یہ negative point اور اس طرح کوئل 1 and 12 اس point پہ connect ہے جو کہ negative point ہے اس لئے کوئل 1 and کوئل 12 کو connect کرے سو یہ 3 negative points حاصل ہوئے اس diagram میں ان 3 points کو further connect کرکی singular connection دیا ہے اس لئے ان 3 points کو further connect کرے یہ negative terminal ہے یہ diagram اس diagram کا ایکیویلنٹ سرکٹ ہے اس diagram کو simplify کرکے یہ diagram حاصل ہوا now let's further simplify this diagram اس diagram میں یہ جو points ہیں اس کو ہم as a single point لے سکتے ہیں اور ان points کو بھی as a single point لے سکتے ہیں so by simplifying this diagram we get this diagram اس diagram اس diagram کے ان points کو connect کرکے یہ single point بنایا اور ان points کو connect کرکے یہ point حاصل ہوا یہ negative point ہے اور یہ positive point ہے یہ diagram اور میچر کا ایکیویلنٹ سرکٹ ہے یہ چونکہ لے پونڈ ڈی سی مشیند ہے اس لئے اس میں more number of parallel paths ہے now application of lay point ڈی سی مشیند لے پونڈ ڈنگ چونکہ more number of parallel paths پروائیڈ کرتا ہے اس لئے اس کی current caring capacity high ہوتی ہے اور چونکہ یہ سارے paths parallel میں connect ہے اس لئے اس کی voltage capacity low ہوتی ہے اس لئے لے پونڈ مشیند کو ہزے high current اور low voltage جب مشین استعمال کرتے ہیں